حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروڑگار نے کہا ہے موسیٰ میرے لئے کیا کرتے ہو حضرت موسیٰ نے کہا پروڑگار میں نماز کرتا ہوں موسیٰ نماز تمہارے اپنے لئے نماز نہیں پڑھو گے تو دین ہی نہیں ہے اگر انسان نماز نہیں پڑھتا تو دین نہیں ہوتی ہے بس لادی ہو جائے گا نماز نہیں وہاں تو پروڑگار میں اور وہاں روزے رکھتا ہوں اور روزے بھی تم جہنم کی آگ سے نجازتی نہیں رکھتے ہو میرے لئے یہ موسیٰ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام عزیزانے ہوتا ہے یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں نماز واجب ہے نماز واجب ہے نماز پڑھے سواب نہیں ہے آپ بولے گوان صاحب بڑی مشکلی تو نماز پڑھے سواب نہیں ہے واجب واجب ہے واجب کے عدا کرنے میں سواب نہیں ہے واجب کے ترک کرنے میں عذاب ہے عذاب ہے واجب ہے کرنا ہی کرنا ہے سانس لینا کیا ہے رک جائے نماز ہیسے ہی ہے نماز ہیسے ہی ہے عزیزانے مہترہ خدا نے انسان کی فطرت میں پرستش رکھی ہے کیا رکھی ہے پرستش اسے پوجنا ہے کسی کو اب اگر اسے صحیح راستہ نہ دکھاؤ تو غلط جگہ جاتا ہے اب آپ کے سامنے خودوں کی پوجا کرتا ہے تو کہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نکلے قرآن ماشاءاللہ آپ پڑھتے رہتے ہیں سنکر رہتے ہیں تو پروانیلار حضرت ابراہیم کو دفایا ایک قوم کا سورج جس کی ستاروں کی کر رہی ہے کہاں کہ ہم ستاروں کی صبح ہوئی ستارے بھاگ ہے کہاں کہ یہ تو پھر نہیں ہو سکتا نا ایسا کہ جو رات کو ہو صبح نہ ہو نہ ہو تو چاند بھی کر رہا تھا وہ بھی سورج آیا تو بھاگ گیا سورج کی کوئی قوم کر رہی تھی تو کہاں سورج ہے کیونکہ سب سے بڑا ہے روشنی سب سے بڑی ہے مگر رات آئی وہ بھی چلا گیا اب آہ ایسے کی عبادت کرو کہ جو غروب نہیں ہوتا جو کہیں جاتا نہیں ہے جس نے سب کو بنایا ہو اس کی وقت پرستش فطرت میں ہے جو عبادت کی طرف راہب نہ ہو اس کا مطلب ہے اس کی فطرت خراب ہو گئی ہے آہ فطرت خراب ہو گئی ہے فطرت میں خدا رکھی ہے بچے کی فطرت میں ہے کیا ہے کوگلگتی ہے اسے لیکن جب بول نہیں سکتا تو کیا کرتا ہے ہی لیاں پہ لٹھا ہے اس کی فطرت میں ہے آپ فطرت نہیں چھین سکتے اس سے ازدانے پرستش اب نماز اللہ نے ہمیں جو دی ہے یہ ہمارے لئے خدا کو نہیں چاہیئے ہمارے لئے وہ ایسے بھی جب ہم حوزے میں کہے علماء کہتے تھے دو رکعات نماز جو ہونی چاہیئے وہ نہیں پڑھ سکتا ہم نے پوری زندگی میں اچھان دو رکعات نہیں پڑھ سکتا لیکن وہی ہوا جب نماز کی طرف متوجہ ہوئے وہ دو رکعات یہ جو قبول موجہ ہے وہ زندگی میں نہیں ہے میں جو نماز پڑھتا ہوں اللہ اکبر آپ سوچیں میرے ذہنوں میں کس نے خیالات ہیں بھاک دوڑ کو میری نماز ہے کرت میری صحیح نہیں پتہ نہیں ہوگی صحیح ہے کہ نہیں ہے اے زانے مہترم خوب لگتا ہے کہ بارش ہوگی خدا کی رحمت ہے وہ نہیں جو ہے وہ مشکلات میں سلوات میں جو محمد رہا ہے بھاک دوڑ کو محمد رہا ہے بھاک دوڑ کو محمد رہا ہے کوئی بھی چیز ایسی کرو عبادت ایسی کرو کہ خدا تمہارا خریدار بچ جائے ورنہ نمازے سے لوگ بہت پڑھتے تھے سندے بھی لوگوں کے بڑے تھے حافظ بھی تھے وہ عبادت خدا جو لے کہ بس رازیت مرزی خدا بھی رازی وہ بھی رازی تو عبادت کر رہا ہے جانے مہتر سہید الشہدہ علیہ السلام نے اس بندگی کی طرف متوجہ کر رہا ہے کیوں کیونکہ انسان نماز کو پہلے پڑھ رہے تھے کون سو رہی تھی قوم نمازیں پڑھ رہی تھی حج بھی کر رہی ہے مہرے بھی کر رہی ہے شخص امام جاپر سادھے گھلے ساتھ اللہ 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 وہ بجدانے مہترم بھارال ہماری گلتی ہے پھر ہم پہچ بجے آ جاتے ٹائم پڑھ دوں بھارال ہم پڑھ دوں چھے پڑھ جاتے اللہ